بہت بڑی سزا دی ہے روس نے دو اسکندر بیلسٹک مسائلوں سے حملہ کر کے جیلنس کی کہ اس شہر کو ٹارگیٹ بنایا ہے جہاں سے یوکرین خارکیب میں اپنی فوج کو خانہ پینا پہنچایا کرتا تھا مسائل اٹیک کے بعد تصویریں ایسی ہیں کہ بائیڈن بھی پہچان نہیں پا رہے کہ یہ یوکرین ہے یا پولتا با دنیا نے گزہ میں گرتی ہوئی مسائلیں دیکھی ان مسائلوں سے گرتی ہوئی بیلڈنگیں دیکھی اب پوتین گزہ جیسا حال یوکرین کا کرنا چاہتے ہیں اور یہ ویڈیو اس کا گواہ بن چکا ہے یہ ہے یوکرین کا پولتاوا جہاں پوتین کی مسائلوں نے بیلڈنگ میں اتنے دھماکے کیے کہ زلینسکی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مسائل کو روکے یا لوگوں کو بچائیں پوتین کی سینہ نے دو بلیسٹک مسائلوں سے پولتاوا میں حملہ کیا اور اس میں ایک تالیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے ایک سو اسی سے زیادہ لوگ گھائیڈ ہوئے ہیں یہ زلینسکی کا دعویٰ ہے پولتاوا کی دوری خارکیوں سے قریب ایک سو تیس کلومیٹر ہے اور یہاں حملے کا مطلب ہے کہ پوتین نے کیو پہنچنے سے پہلے اپنا اگلا ٹارگٹ بھی چن لیا ہے انمارتوں کا حال دیکھر پتا چلتا ہے کہ پوتین کی مسائلوں نے کیا خیہ دھایا ہے جیسے ہی یہ ویڈیو زلینسکی کے آفیس پہنچا ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے پوریدین القاتل قدر رسیتوں کو رسیتوں کی دوستانی بھی دائمیز شجزیں ایدیو زیادہ دنیا ندمیز مشتوری لیچین شنوزویز، بھی سوشید، رمائی کردی وضبطانی لیچنے دوری، بھی سوشید یکی کچھتا ہے جزءی کسی دوستانی جدیو کتا ہے sindیجز کنیزی اینکتا ہے لوگزوزوزیز فضلہ میں پتا ہے برای مباریزی آئید، مدیز عشمانی بس طرق پر ۔ زلنسکی یہ تواہی دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہیں اور ان کے کمانڈرس نے فوراً اس کے جانکاری امریکہ تک پہنچانے بھی شروع کردی ظاہر ہے کہ کوشش نئے ہتھیار پانے کی ہے تاکہ اکرین روس کو کاؤنٹر کر سکے لیکن اس سے پہلے ہی زلنسکی نے خارکیو اور پکورسک کے آس پاس مورچہ سنبھلا روسی فوج پر نیا خہہ ڈھانا شروع کر دیا ہے اس ہتھیار کو لے کر یوکرین کی فوج میں نیا جوش بھرنے کی کوشش ہے زیلنسکی کا زلزلہ پیدا کرنے والا ہتھیار جو سامنے آئے گا وہ ہو جائے گا جل کر راکھ روس کی سینہ کا سب سے بڑا کار یوکرین کو مل گیا تھرمائی ڈرون بائیس سیکنڈ میں روس کی سینہ سا پوری دنیا میں یہ ویڈیو ہلچر مچا رہا ہے اب تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سنسنی خیز ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو کی اصلیت کی پرطال کے لیے ہم نے بھی انٹرنیٹ پر جتنے سوس موجود ہیں سب کی ڈیچیل نکالی اور جو سامنے آیا وہ یہ کہ روس کی اوکرین کے ٹھائی سال کی جنگ میں زیلنسکی کے ہاتھ وہ ہتھیار آ گیا ہے جو ایف سکسٹین سے بھی ویناک شک ہائی ماس سے بھی خطرناک پیٹریٹ سے بھی تگڑا اور پوتین کی لاکھوں ڈالر کی مسائلوں کے مقابلے بے حد سستہ ہے آگ کا گولہ لڑک رہا ہے سینک اور ٹینکس بختربند واہن اور اسلہے کو راکھ میں تبدیل کرتا یہ روسی اوکرین کی جنگ کے بیچ کا وہی ویڈیو ہے جس کی چرچہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے اونچے اونچے پیڑوں کے نیچے روسی ہتھیار بند سینک اور بختربند گاڑیاں چھپی ہیں تب ہی آجانک اوپر سے ایک جون اڑتے ہوئے آتا ہے اور پیڑوں کے اوپر سے نیچے کی طرف آگ کی تیز لہر چھوڑتا ہے یہ آگ آم آگ کی طرح نہیں ہے یہ جہاں گر رہی ہے وہاں چھپک جا رہی ہے جیسے پگھلا ہوا لاوہ کیا ہے یہ پگھلا دینے والا ہتھیار کیا ہے اس کا نام فلیم تھروہ ڈرون ڈیگن فائر ڈرون یا تھرمائی ڈرون آگ بیڑوں کے پورے جھرمٹ کو جلا دیتی ہے دھماکے ہوتے ہیں روسی ہتھیار پھٹنے لگتے ہیں اس نئے آگ اوگلنے والے ڈرون کو کئی ناموں سے بلائے جا رہا ہے آم بھاشا میں فلیم تھوہ ڈرون کہتے ہیں فینسی طریقے سے ہی اسے ڈریگن فائر ڈرون بلاتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفینس میں اس کا اصل نام تھرمائی ڈرون ہے یوکرین کی سینہ نے اپنے ٹیلیگرام ہینڈل پر اس کا ویڈیو ڈالا جس کے بعد اس نے ایکس پر ہنگامہ مچا دیا اس طرح کا ڈرون یوکرین کی ایک سو آٹھوی سیپریٹ ٹیریٹوریل ڈیفینس بریگیڈ سنچالت کرتی ہے پہلے یہ ڈرون پیڑوں کے نیچے چھپے دشمن پر آگ اگلتا ہے اس کے بعد سارا کا سارا بچا ہوا ہتھیار نیچے ڈراؤپ کر دیتا ہے کچھ مہینوں پہلے بھی اوکرین نے روسی سینیکوں کے اوپر دھرمائیٹ بم کا استعمال کیا تھا یہ بم ہوا میں تھوڑا اوپر پھٹتے ہیں اس کے بعد بڑے علاقے میں آگ لگا دیتے ہیں جن کا استعمال خاص طور سے روسی گاڑیوں کو جھلانے کے لیے کیا جا رہا تھا تاکہ یہ جل کر ختم ہو جائے یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا ہوتا ہے تھرمائیٹ یہ اتنے تھک تاپمان والا کیمیکل مکسر ہے اس میں جنگ لگا آئرن آکسائیڈ اور الیمونیم پاودر ملائے جاتا ہے تھرمائیٹ کا تاپمان بائی سو چار ڈگری سلسیس یا اس سے زیادہ پہنچ جاتا ہے یعنی اس طرح کے ہتھیار کا استعمال جس چیز کے اوپر کیا جائے گا وہ بگھل جائے گا یوکرین کی سینہ تھرمائیٹ گرینٹ بھی استعمال کر رہی ہے تاکہ ٹینک بخصروند واہن کے ضروری حصوں پر حملہ کر کے اسے جلا سکے اگر یہ گرینٹ ٹینک کے ہیچ کے اندر گرا دیا جائے تو یہ اتنا تاپمان پیدا کر دیتا ہے کہ اندر رکھے گولے پھٹنے لگتے ہیں اس سے ٹینک میں موجود سینک مارے جاتے ہیں ٹینک کیا بخصروند واہن پوری طرح سے جل کر خاک ہو جاتا ہے بہت خطرناک تھرمائیٹ ڈرون کی سنرچنہ کی ڈیٹیل بھی دیکھ لیچے آگ اگلنے والے ڈرون کے نیچے ایک یا کئی تھرمائیٹ کنٹینر لگائے جاتے ہیں ایک کنٹینر عام طور پر سوا دو کلو گرام کا ہوتا ہے جو خریب 22 سیکنڈ تک جلتا ہے یہ 22 سیکنڈ دشمن کے کسے بھی ہتھیار کو جلا کر ختم کرنے کے لیے پریابت ہوتے ہیں اس لیے اگر کئی کنٹینر لگے ہیں تو سب آپس میں جوڑے ہوتے ہیں ایک کے بعدیں جلتے رہتے ہیں بعد میں ان کنٹینرز کو دشمن کے اوپر گرا دیا جاتا ہے اور ڈرون چلا جاتا ہے دنیا کے سب سے ودھنسک فائٹر پلین میں سے ایک ایپ سیکنڈ کے بھی تباہ ہونے کے بعد زیلنس کی گم میں دوبے تھے امریکہ پریشان ہو اٹھا تھا فیساڈی پائلوٹوں کے ہاتھ ایپ سیکنڈ رودہ گیا لہٰذا زیلنس کی ایک ایسے ہتھیار کی تلاش میں تھے جو روس کی سینہ کو تباہ بھی کر دے اور اس کی قیمت بھی یوکرین کے سینے پر بوجھ نہ ہو تھرمائی ڈرون نے زیلنس کی کا یہی کام آسان کر دیا ہے یوکرین کے ڈرون پوتین کی کروڑک ایئر ڈیفنس سسٹم پر بہاری پڑ رہے ہیں یوکرین روسی وائیو سینہ کے چھکانوں تیل اور کھتھیاروں کے ڈیپو اور ایک کماند سینٹرز کو نشانہ بنا رہا ہے یوکرینی کمپنیاں اب سیکڑو ون وائی یعنی ایک بار استعمال ہونے والے ڈرون کا پروڈکشن کر رہی ہیں پشمی دیشوں میں بنے اسی طرح کے ڈرون کے مقابلے یوکرین کی ڈرون کافی سستے میں بنائے جا رہے ہیں یوکرین کی کمپنیاں لمبی دوری تک مار کرنے والی ایک یو 400 سائٹ ڈرون بنا رہی ہیں اس ڈرون کے شمتہ 7500 کلومیٹر یعنی 450 میل ہے اس کے علاوہ یوکرین کی کمپنیاں ہر مہینے 100 سے ادھیک کم دوریوالے ایک یو ہنڈر بےوں نے ڈرون بھی بنا رہی ہیں یہ ڈرون ایک بار میں 100 سے ادھیک کلومیٹر تک کی اڑان بھر سکتے ہیں یہ ڈرون لگڑی کے بنے ہوئے ہیں اور انہیں یوکرین کی پرانی فرنیچر فیکٹریوں میں اسمبل کیا جا رہا ہے انہیں اسمبل کرنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے اور پھر آدھے گھنٹے میں اس میں موٹر ویس فوٹوک اور الیکٹرونکس لگائے جاتے ہیں بےوں نے ڈرون کی قیمت کچھ ہزار ڈالر ہوتی ہے اس کے طلنا میں ان ڈرونز کو اڑانے کے لیے روس کو جو مسائل استعمال کرنے پڑتی ہے اس کے قیمت دس لاکھ ڈالر سے بھی ادھیک ہوتی ہے یوکرین کے لمبی دول تک مار کرنے والے ڈرونز کے حملوں کو ان کی خفیہ ایجنسیا سنچالنگ کر رہی ہیں زیادہ تر حملے رات کے وقت کیے جا رہے ہیں حالانکہ روس کا ایئر ڈیفینس سسٹم ان میں سے ادھیک تر کو مار گراتا ہے لیکن دس فیستی کے آس پاس اپنے لقش تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر جو تواہی ہوتی ہے اس کی تصویر آپ کی سکرین پر ان حملوں نے روس کو اپنے سن ہوای اڈڈوں کو اور پیچھے کھسکنے کے لیے مضبور کیا ہے نتیجتاں یوکرین پر ہوای حملوں کی سنکھیا میں بھی کمی آئی ہے ڈون ایک وستائل ویپن ہے اس کا استعمال اٹیک کرنے کے ساتھ ساتھ جاسوسی نگرانی اور تلاشک میں بھی کیا جا سکتا ہے اس کا اکار میں چھوٹا ہونا اور کم لاغت میں تیار ہونا اس کی سب سے بڑے خوبیوں میں سہیک ہے اپنے اکار اور سٹک حملے کی شمتہ کے کاراری یہ موجودہ سمیں میں ایک ضروری ہتھیار بن گیا ہے روس بھی اکرین کے خلاف ڈون کا استعمال کرتا رہا ہے آپ کو یاد ہو تو جب یہ ریپورٹیں آنے لگی کہ روس کے پاس مسائلوں کی کمی ہو رہی ہے تو روس نے حملے کے لیے ڈون کا ہی سہارا لیا اس کام میں روس کی مدد کے لیے سامنے آیا ایران شاہد 136 ایران کا بنائے ایک طرح کا سوسائی ڈون ہے اس کا ادھکتہ مرینج دھائی ہزار کلومیٹر ہے آکار میں چھوٹا ہونے کے کارل ریڈار کے ذریعے انہیں پکڑ پنا مشکل ہے یہ ڈون اپنے ٹارگٹ کے خریب جا کر بلاسٹ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے سوسائی ڈون کہا جاتا ہے یوکرین کے خلاف جنگ میں روس نے اس کا کافی استعمال کیا ہے اسے اس طرح سے ڈجائن کیا گیا ہے کہ جب تک سے حملے کا کمان نہ ملے یہ اپنے ٹارگٹ کے پاس ہی مٹ جاتا رہتا ہے اور ٹارگٹ سے ٹکراتے ہی دھواں کا کرتا ہے ایک اور جون ہے جس نے یوکرین کی تباہی میں بڑی بھومی کا نبھائی ہے اور اس کے بعد سے ہی یوکرین اپنی فیکٹریوں میں رات و دن ڈون کا پروڈکشن کر رہا ہے روس نے یوکرین یدھ میں اورلان چین ڈون کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا ہے اپنی لمبی دوری کے شمتہ کے لیے جانا جاتا ہے اور جو اپنے ٹارگٹ کو آسانی سے ڈون نکالنے میں سکشم ہے اورلان ٹین ڈون ہوا میں اٹھارہ گھنٹے تک اڑان پھرنے میں سکشم ہے اور ساڑھے سوڑہ کلوگرام وزن کے ہتھیار لے جانے میں سکشم ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ کٹھین پرستکیوں میں بھی ادھکتہ پانچ کلومیٹر کی اڑان پھر سکتا ہے اورلان ٹین مائنس ٹھٹی ڈگری سیلسیس سے چالیس ڈگری سیلسیس تک تاپمان میں بھی کام کرنے میں سکشم ہے جون یودھ کا فنڈہ بڑا سمپل ہے سینیکوں کی جان کا نقصان زیرو نرمان میں ہزاروں میں خرچ روکنے کے لیے لاکھوں کی مسائلوں کے ضرورت اور تواہی اتنی کے دشمن کے کیمپ میں کھلبلی مچا دیں تو یہ تو ہوئی جون یودھ کی تازہ تصویریں اب آپ کو وہ تصویریں بھی دیکھ لینی چاہیے جو منگولیا کی رازدھانی اولان بھٹور سے آئی ہیں یوکرین اور نیٹو دیش جو اپیل کر رہے تھے کہ وار کرائمز کے آروپی پوتن کو منگولیا پہنچنے پر گرفتار کیا جا سکتا ہے تو وہاں پوتن کا ریٹ کارپٹ ویلکم ہو رہا ہے پوتن کی سینہ زلنسکی کے تمام دعوے کے بیچ یوکرین میں لگتار کئی مورچوں پر آگے بڑھ رہی ہے